تو ہم سبھی گوکو اور ویجیٹا کو دیکھتے ہیں گوکو اور ویجیٹا نے اککومو کے ایک لیجنڈری سین کو ختم کر دیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں آگے جانے لگتے ہیں اور تب ہی گوکو کہتا ہے ہی ویجیٹا پہلے شاید ہمیں زینو ساما کے پاس واپس جانا چاہیے جس کے اوپر ویجیٹا کہتا ہے کیوں کہ کروٹ آخر تمہیں اب واپس زینو ساما کے پاس کیوں جانا ہے جس کے اوپر گوکو کہتا ہے ویجیٹا مجھے کچھ بات ہے جو زینو ساما سے پتا کرنی ہے اور ہم دیکھتے کہ گوکو اور ویجیٹا زینو ساما کے سیل کی طرف نکل چکے ہوتے ہیں دوسری طرف ہم سب بھی کو برولی کا سین دکھایا جاتا ہے برولی ابھی بھی لگاتار گوکو اور ویجیٹا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور تب برولی کو ایک عجیب شکتی کا احساس اپنے پاس ہوتا ہے اور برولی کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھتے وہاں پر اچانک سے آہارو آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے تم آخر تم یہاں پر کیسے آگئے تمہیں تو وہاں پر لارڈ اکومو نے بندی بنا کے رکھ رکھا تھا نا جس کے اوپر برولی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو لیکن تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ جس کے اوپر آہارو کہتا ہے اوہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے مجھ سے بچ کے نکل جاؤ گے اور ویسے بھی تم لارڈ اکومو کے تیروے لیجنڈری سین ہو تو جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی تمہیں کرنا پڑے گا نہیں تو میں تمہیں یہی پر ختم کر دوں گا جس کے اوپر ہم سبھی دیکھتے کہ برولی کچھ بھی نہیں بولتا ہے اور اس کے بعد آہارو واپس سے کہتا ہے ہی میں تمہیں واپس سے بول رہا ہوں کیا تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آرہی چلو میرے ساتھ لارڈ اکومو کے پاس اور تم اب جیدہ دیر تک ایسے نہیں گھوم سکتے تمہیں ہماری بات ماننے پڑے گی آخر تم بھی ہم میں سے ایک لیجنڈری سین ہو جس کے اوپر ہم سبھی دیکھتے ہیں برولی کو جو کہ کہتا ہے بھول جاؤ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا اور تم میرے راستے میں ہو یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اور اگر تم میرے راستے سے نہیں اٹھے تو میں مجبورن تمہیں یہی پر ختم کر دوں گا جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ آہارو کافی جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے ماننا پڑے گا تم کافی اچھا مجا کر لیتے ہو اگر تم لارڈ اکومو کے تیر وے لیجنڈری سین نہیں ہوتے تو میں تمہیں یہی پر ختم کر دیتا جس کے اوپر برولی کہتا ہے اچھا تو تمہیں لگتا ہے ایسا ہوگا تو آ کر دیکھ لو ہم میں سے کس کے پاس زیادہ شکتی ہے اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے ہیں برولی اٹیک کر لے گا جاتا ہے آہارو کے اوپر لیکن آہارو اس اٹیک سے بڑی آسانی سے بچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے لگتا ہے کہ تمہارے پاس اتنی شکتی نہیں ہے تو آکھر لارڈ اکومو تمہاری گنتی تیر وے لیجنڈری سین کے طور پر کیسے کر سکتے ہیں جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ آہارو اپنے کافی بڑا اٹیک کرتا ہے برولی کے اوپر جس سے برولی کافی دور جا کے گرتا ہے اور برولی کو اس ٹائم پہ کافی زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تم سے لڑنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو ایسا ہی سہی تو اب میں تمہیں اپنی اصلی طاقت دکھا کر رہوں گا اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے برولی اپنا کافی زیادہ پاور اپ کرنے لگتا ہے اور اٹیک کرنے جاتا ہے آہارو کے اوپر اور اسی بیچ ان دونوں کے بیچ میں کافی بڑی فائٹ ہونے لگتی ہے اور دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے اکومو کو جو کی مرنو کے ساتھ ہوتا ہے اور اکومو کہتا ہے نہ جانے کیوں لیکن یہ king of everything ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لئے آگے جا کے ایک خطرہ بند سکتا ہے جس کے اوپر مرنو کہتا ہے لارڈ اکومو آپ کو اس کی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ king of everything اب زیادہ تائم تک زندہ نہیں رہنے والا جس کے اوپر اکومو بھی کہتا ہے ہاں مرنو ویسے تو تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن پھر بھی اس نے میرے ایک لیجنڈری سین کو ختم کر دیا ہے تو جل سے جل مجھے اسے ڈھونڈ کے ختم کرنا ہی پڑے گا نہیں تو وہ بہت آگے پہنچ جائے گا جس کے اوپر مرنو بھی کہتا ہے آپ کو چندہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لارڈ اکومو آپ کو تو پتھائیے کہ آپ کا جیسی لیجنڈری سین مرا ہے تو باقی سینس کو بھی پتا چلی گیا ہوگا اور اب شاید ہو اس king of everything کو زندہ نہیں چڑھیں گے تو آپ کو جیدہ فکر کرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے جس کے اوپر اکومو کہتا ہے ہاں مرنو شاید تم صحیح کہہ رہے ہو تو اب ہمیں آگے چل کر اپنے پلان کو انجام دینا چاہیے اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے اکومو اور مرنو وہاں سے نکل جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے کہ گوکو اور ویجیٹا زینو ساما کی سیل تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور گوکو کہتا ہے ہی زینو ساما زینو ساما کیا آپ میرے کو سن پا رہے ہو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے جس کے بعد سیل کے اندر سے ہم سبھی دیکھتے ہیں زینو ساما کو جو کی کہتے ہیں کیا بات ہے گوکو ویجیٹا تم دونوں واپس یہاں پر کیوں آگئے اگر تم دونوں مجھ سے کوئی بھی مدد کی امید رکھتے ہو تو میں ایسا بلکل بھی نہیں کر پاؤں گا جس کے اوپر ویجیٹا کہتا ہے نئی زینو ساما کیا کروٹ کو آپ سے کچھ بات کرنی تھی جس وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں جس کے اوپر زینو ساما واپس سے کہتے ہیں گوکو میری بات کو یاد رکھنا میں سیل سے باہر بلکل بھی نہیں آنے والا جس کے اوپر گوکو کہتا ہے زینو ساما مجھے آپ کا ایک کافی امپورٹنٹ بات بتانے تھی ہم نے اکومو کے ایک لیجنڈری سین کو ختم کر دیا ہے جس کے اوپر زینو ساما کہتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے گوکو ویجیٹا مجھے پتا تھا کہ تم ضرور کچھ نہ کچھ کرو گئی تو تمہیں جل سے جل سب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ اکومو کے ایک لیجنڈری سین جس کا نام گوڑا ہے اس کے پاس بہت زیادہ شکتی ہے تو تم یاد رکھنا کہ تم اس کے سامنے ابھی مت آنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں چھٹکی میں ختم کر دے جس کے اوپر ویجیٹا بھی کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے اکومو کے لیجنڈری سین کے پاس اتنی زیادہ شکتی ہو شکتی ہے جس کے اوپر واپس سیزینو ساما کہتے ہیں ہاں ویجیٹا اکومو کے دو لیجنڈری سین بہت ہی زیادہ شکتی سالی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سمیں میں اکومو کے جتنے ہی طاقتور بن چکے ہوں گے لیکن گوکو تمہیں کیا پوچھنا ہے جلدی پوچھو ایسا نہ ہو کہ اکومو کو میری شکتیا کا ایسا ساتھ ہو جائے اور وہ یہاں پر آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس پورے برہمان میں ایک بہت بڑا خطرہ ہو جائے جس کے اوپر گوکو کہتا ہے زینو ساما میں جاننا چاہتا ہوں کہ آکر ہم یاموشی تک کیسے پہنچیں کیونکہ مجھے اب کوئی بھی ہنٹ نہیں مل رہی کہ آکر ہم یاموشی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ساتھیوں مجھے وہ سب آواجیں آنا بھی ایک دم بند ہو چکی ہے جس کے اوپر زینو ساما کہتا ہے گوکو یاموشی تک تو تمہیں میں بھی نہیں پہنچا سکتا لیکن میری بات بس ایک یاد رکھنا کہ وہ تمہیں ہو جو یاموشی تک کیسے نہ کیسے کر کے پہنچ ہوگے اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا من بہت ہی جلدی یاموشی تک تمہیں اپنے آپ بھی پہنچا دے جس کے اوپر ویجٹہ کہتا ہے کیا کروٹ اگر ہم یاموشی تک نہیں پہنچے تو ہم آگے کیا کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے فیوجن کی مدد سے صرف ایک لیجنڈری سین کو ختم کر رہا ہے جس کے اوپر زینو ساما کہتے ہیں کیا کہا ویجٹہ فیوجن تو میں تمہیں ایک اور بات بتانا چھاؤں گا کہ تم کہ تم سپریم پاور کی مدد سے اپنے فیوجن میں کافی جیدہ شکتی شالی ہو سکتے ہو لیکن میری ایک بات کو یاد رکھنا کہ اگر تم نے وہ سپریم پاور کو حاصل کر لیا تو تم اتنے جیدہ شکتی شالی ہو جاؤ گے کہ تم شاید پھر اپنے آپ پہ ایک کنٹرول کھو بیٹھے لیکن وہ صرف او صرف تمہارے فیوجن میں ہی ممکن ہو سکتا ہے جس کے اوپر گوکو کہتا ہے ٹھیک ہے زینو ساما جیسا آپ نے کہا تو ہم اس بات کو ایک دم یاد رکھیں گے جس کے اوپر زینو ساما کہتے ہیں ٹھیک ہے گوکو اور ویجٹہ تو تمہیں اب یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلیجنڈری سین تمہیں یہاں پر ڈونڈتا ہوا کبھی بھی آ جائے اور میں نہیں چاہتا کہ اکومو کو میری جگہ کے بارے میں بلکل بھی پتا چلے اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے ہیں زینو ساما اپنے سیل کے اندر واپس لوٹ جاتے ہیں اور گوکو اور ویجٹہ بھی اب آگے بڑھنے لگتے ہیں اور دوسری طرف برولی اور آہارو کے بیچ میں کافی بڑی فائٹ چل رہی ہوتی ہے ہم سبھی دیکھتے کہ برولی اپنے لیجنڈری سین میں کافی سارے اٹیک کرتا ہے آہارو کے اوپر جس سے آہارو کافی دور جا کے گرتا ہے اور آہارو کہتا ہے ماننا پڑے گا سچ میں تمہیں لیجنڈری سین والی تو بات ہے لیکن پھر بھی تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو اور ہم دیکھتے کہ اسی بیچ آہارو اپنے کافی بڑا اٹیک برولی کے اوپر کرتا ہے جس سے برولی کافی دور جا کے گرتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ برولی کے ہاتھ اس ٹیم پہ کافی بری ہو چکی ہوتی ہے اور آہارو کہتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ میں تمہارا کام یہی پر ختم کر دیتا ہوں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک لیجنڈری سین وہ بھی ہماری بیرادری کا وہ اب ایک کم ہونے جا رہا ہے لیکن اگر تم لارڈ اکومو کی بات مانتے تو میں تمہارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا یہ تمہاری سب سے بڑی بیوکوفی تھی کہ تم وہاں سے بھاگ کے آئے اور تم نے لارڈ اکومو کو دھوکہ دینے کی کوشش کری تو اب تمہارا آخری سمیں آ چکا ہے اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے آہارو ایک کافی بڑا اٹیک کرتا ہے برولی کے اوپر لیکن تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ اس اٹیک کو بیچ میں سے کوئی ہٹا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ہی آخر تم یہ کیا کر رہے ہو کیا تم ہمارے ساتھ کھیلانا ہی چاہوگے اور ہم دیکھتے کہ وہاں پر اچانک سے گوجیٹا آ جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد آہارو کہتا ہے اوہ اچھا تو کیا اب تم مجھے روکنا چاہوگے جس کے اوپر گوجیٹا کہتا ہے ہاں کیوں نہیں ہم نے پہلے ہی تمہارے ایک لیجنڈری سین جس کے اوپر آہارو کافی جیدہ چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم نے سچ میں زائیکار کو ختم کر دیا تو اب میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا جس کے اوپر گوجیٹا بھی کہتا ہے اوہ اچھا تو آجاؤ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے آج کون زندہ رہتا ہے جس کے اوپر آہارو کہتا ہے تو آجاؤ کیوں کی میں تمہیں اب بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا آخر تم نے ایک لیجنڈری سین کو کیسے ختم کر دیا اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ تیرے والے لیجنڈری سین کے سامنے میں نے اپنی ساری شکتیاں دکھا دی تھی تو تم غلط ہو اور اب میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا تیرے والے لیجنڈری ساری شکتیاں